بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنڈز ویلکم بیک اگن دنیو ویڈیو میرا نام محمد ملک ہے تو فرنڈز آج کس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں پیوی سی وال پینل کے حوالے سے تو فرنڈز اگر آپ لوگ بھی میری طرح دیواروں پر پینٹ کروا کروا کر تھک چکے ہیں پریشان ہیں دیواروں پر سیم رہتی ہے نمی رہتی ہے تو ہر سال اگر آپ لوگ میری طرح پینٹ کرواتے ہیں لیکن پھر بھی دیواروں سے وہ پینٹ اتر جاتا ہے تو یہ سپیشلی ویڈیو جو ہے وہ آپ حضرات کے لیے ہے دیکھیں کہ مارکیٹ کے اندر جو ہے وہ ترہ ترہ کی نئی نئی جو ہیں وہ ٹیکنالوجیز جو ہیں وہ مارکیٹ کے اندر آ چکی ہیں جن کی مدد سے آپ اپنی دیواروں کو خوبصورت بنا سکتے ہیں اور یہاں پر آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں آج ہم لے کر آ چکے ہیں پی وی سی وال پینل اور اسے جو ہے وہ لگانے کا مکمل طریقے کار اس کی جو انسٹالیشن پروسس ہے تمام طریقے کار جو ہے وہ آج ہم اس ویڈیو کے اندر بتائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی پرائز کے حوالے سے بھی آپ لوگوں کو ساتھ جو ہے وہ شیئر کریں گے کہ اس کی جو ہے وہ پر روم جو ہے وہ کتنی کاؤسٹ ہے اگر آپ کا ایک نارمل روم ہے تو اس کے اندر جو ہے وہ آپ کی کتنی کاؤسٹ آئے گی ٹوٹل خرچہ جو ہے وہ کتنا آئے گا تمام تفصیلات جو ہے وہ آج اس کی اس ویڈیو میں جو ہے وہ ہم آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں تو فرنڈ سب سے پہلے آپ لوگوں کو ہم یہ بتائیں گے کہ اس کی انسٹالیشن جو ہے وہ کس طریقے سے کی جاتی ہے تاکہ آپ لوگ جو کاریگر کو جو ہے وہ پیسے دے کر لگوائیں گے اس کا جو خرچہ ہے وہ بھی جو ہے وہ آپ لوگوں کو ہم بچا کر اس ویڈیو کے اندر دیں گے تو یہاں پر آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں کہ اس کو ہم خود سے اپنے گھروں کے اندر جو ہے وہ آپ لوگ لگا سکتے ہیں ہم نے جو ہے وہ یہ پینل خود لگائے ہیں اپنے گھر میں اور یہاں پر آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ جو پینل سٹیرپس ہے یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ جو پٹی ہے سب سے پہلے اس کو جو ہے وہ آپ نے دیواروں کے چاروں کارنر پر اوپر نیچے دائیں بائیں جو ہے وہ اس کو لگانا ہے تاکہ جو وال پینل ہے اس کے اندر جوہاں وہ easily advertised ہو جائیں اور اس کے ساتھ ساتھ ونڈوز وغیرہ پر اور جو ڈورس ہیں اس کی جگہ پر بھی جوہاں وہ آپ نے ان stirrups کو جوہاں وہ لگانا ہے اور اس کے بعد جوہاں وہ simply آپ نے ان وال پینلز کو اس کے اندر جوہاں وہ adjust کر دینا ہے کیونکہ یہ interlocking پینل ہوتے ہیں ایک دوسرے کے اندر جوہاں وہ یہ easily adjusted ہو جاتے ہیں سمپل کام ہے جسٹ یہی آپ لوگوں نے کرنا ہے اور اسی طرح اور اسی طریقے کار کی مدد سے آپ نے پوری دیوار پر یہ پینل لگا دینے ہیں یہاں پر آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں کہ جتنی آپ کی دیوار کی لمبائی ہے لیندھ ہے اس حساب سے آپ نے ان پینلز کو کٹ کرنا ہے اور کٹ کرنے کے بعد آپ نے ان کو اپنی دیوار پر لگا دینا ہے سمپلی طریقے کار ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دیواروں پر آپ نے اس کو چپکانا اس کے ساتھ ایک کلپس وغیرہ آتے ہیں مارکیٹ کے اندر ملتے ہیں اس کے ساتھ آپ نے اس چیز کو لگانا ہے جہاں سے آپ لوگ یہ بائے کریں گے وہ بھائی آپ کو مکمل سامان اس کے ساتھ دیں گے تو سمپلی آپ نے اس کو کٹ کرنا ہے اور پھر اس کے بعد جہاں کہیں بھی آپ لوگ دیوار پر لگوانا چاہتے ہیں تو وہاں پر آپ لوگ اس کو ایزیلی لگا سکتے ہیں لگانے کا جو طریقے کار ہے وہ بھی ہم آپ لوگوں کے ساتھ اسٹیوڈیو کے اندر شیئر کریں گے جیسے کہ آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں کہ ایزیلی طریقے کار ہے اور اسی طریقے کار کی مدد سے یہ وال پینلز لگائے جاتے ہیں اور جو پیسے آپ لوگ کاریگر ویرہ کو لگانے کے اندر دیں گے تو وہی چیز آپ لوگ خود سے اپنے گھروں کے اندر ان پینلز کو ایزیلی لگا سکتے ہیں اتنا زیادہ مشکل کام نہیں ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ایزیلی دیوار کے ساتھ یہ ایڈیسٹ ہو جاتے ہیں جس آپ لوگوں نے لیندھ کو پیمائش کرنی ہے کہ کتنی لیندھ ہے دیوار کی اس حساب سے آپ نے اس کو کاٹ کر دیواروں کے ساتھ لگا دینا ہے ایزیلی سمپل کام ہے جیسے کہ سویڈیو کے اندر آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں اور اب بات کرتے ہیں اس کی پرائز کے حوالے سے تو پرائز جو ہے وہ ڈیفرنٹ ریٹس ہیں مارکیٹ کے اندر جس کے آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ مارکیٹ کے اندر جو ہے وہ ڈیفرنٹ ریٹس ہوتے ہیں ہر شاپ کا اپنا ایک الگ ریٹس ہوتا ہے جس حساب سے جو ہے وہ اس کی جو پرائز ہے مارکیٹ کے اندر ایک نورمل روم کے حوالے سے ہم آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے چلیں کہ ایک نورمل روم یہ جو روم ہے آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں یہ کافی زیادہ بگ سائز کا روم ہے اس کے اندر جو ہمارا خرچہ ہے تقیباً اٹھارہ سے بیس ہزار روپے کا آیا ہے اگر آپ کا ایک نورمل روم ہے بارہ بے بارہ کا یا پھر بارہ بے دس کا جتنا چھوٹا روم ہوگا کاؤسٹ جو ہے وہ اتنی کم آئے گی تو ایک نورمل روم کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس میں تقریباً آپ کا دس سے جو ہے وہ بارہ ہزار روپے کا جو ہے وہ آپ کا خرچہ آئے گا تو اتنی کم قیمت کے اندر جو ہے وہ آپ کی ایک وال جس وال پر آپ لوگ لگانا چاہتے ہیں پورے کمرے کے اندر لگانا چاہتے ہیں تو بھئی آپ اس چیز کو لگا سکتے ہیں پینٹ کے لیے جو آپ لوگ سالانہ جو ہے وہ ہر سال پینٹ کرواتے ہیں اس سے جو ہے وہ آپ کی جان چھوڑ جائے گی اور لائف ٹائم گارنٹی ہے بھئی اور آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں کہ بہت ہی زبردست بیفور لک اور آفٹر لک جو ہے وہ آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں کہ کتنی مزے کی جو ہے وہ اس کی لک آئی ہے اوپ کہ آج کی یہ جو ویڈیو ہے آپ لوگوں کو کافی زیادہ پسند آئی ہوگی ان وال پینلز کے حوالے سے اگر آپ لوگوں کا اور کوئی بھی سوال ہے تو کومنٹ سیکشن کے اندر جو ہے وہ آپ لوگ میسیج کر سکتے ہیں سیم والی دیوار پر نمی والی دیوار پر آپ اس کو لگا سکتے ہیں اور کافی سارے بھائی کہتے ہیں کہ بھائی ان کو ہم بینہ پلاسٹر وال پر ہم اس کو لگا سکتے ہیں تو دیکھیں بھائی بغیر پلاسٹر کے جو وال ہوتی ہے اگر آپ کی وہ وال بلکل لیول کے اندر ہے تو بھائی آپ لوگ اس کے اوپر لگا سکتے ہیں شرط یہ ہے کہ دیوار آپ کی لیول کے اندر ہونی چاہیے اگر آپ کی دیوار لیول میں نہیں ہے تو پھر آپ اس کو ہرگز مت لگائیں اس کے اوپر آپ لوگ پلاسٹر کر کے دیوار کو لیول کریں پھر اس کے بعد آپ لوگ اس کو لگا سکتے ہیں ہوپکہ آج یہ جو ویڈیو ہے آپ لوگوں کو کافی زیادہ پسند آئی ہوگی اور کوئی اگر آپ لوگوں کا کوسٹن ہے تو بھائی آپ لوگ کومنٹ سیکشن کے اندر آپ لوگ ہمیں میسیج کر کے پوچھ سکتے ہیں لیکٹ شوڑی کے لیے اجازت چاہتے ہیں اپنا بہت سارا گیر رکھیے گا دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ